نمسکار دوستو میں نگینہ سرماں بوکارو سے بوکارو گائیڈن میں آپ سبھی کا تحدث سے سواغت کرتی ہوں دوستو میں نے یہاں پر کچھ فلاورز کچھ سبجیاں کے سیڈلنگ کھڑید کے لائے ہیں تو میں آج آپ کو انہی کو شیئر کرنے والی ہوں کہ کون کون سے پودھیں میں نے کھڑید کر لائے ہیں سائیکس کا پودھا ہے اور میں نے کتنے میں کھڑ دا ہے اس کو پونی ٹیل ہے یہاں آپ دیکھ رہے ہوں گے اور آپ کو لگ رہا ہوگا کہ میں نے پہلے ویڈیو آپ کو دی ہوئی ہے پھر میں نے اس کو کیوں کھڑیدہ تو کچھ کارن ہو جاتا ہے اس طرح کا جیسے انگلیس میں اس پر ویڈیو ڈالنے کی باتیں آگئی ہیں تو میں جو پودھا ہے اس کو پھر جمین سے ہٹا کر تو اس کو گروہ کر نہیں دکھا سکتی تو میں نے اس کو کھڑید کر لائے ہیں ساتھ ہی آپ وہاں ایک ہے ویسکس دیکھ رہے ہوں گے اس کو بھی میں جب کھڑی میں لاؤں گی تو میں آپ سے بات کروں گی کیا کارن ہے کی اتنے سارے ہیڈیو سکس رہنے کے بعد بھی میں نے ہیڈیو سکس کا پودھا کھڑیدہ ہے دوستو یہ پونی تیل لو نیلا یہ جو ہے دیر سو میں ملی ہے اور یہاں جو آپ سائکس کا پودھا دیکھ رہے ہیں یہ بھی دیر سو میں ملا ہے حالانکہ کچھ تھوڑے سے دس بیس اس میں کم انہوں نے کر دیئے ہیں دوستو یہ سنترا کا پودھا ہے اور یہ بھی دیر سو میں ملا ہے اور اس میں آپ دیکھو گے کہ ننے سے سنترا کے اس میں آ بھی گئے ہوئے ہیں یہاں پر آپ دیکھو چھوٹا سا اس میں آ بھی گیا ہے لیکن اس کو ابھی دہنے نہیں دینا ہے یہ اگر رہے گا تو ہمارے پیر کو خراب کرے گا اور میں اس بات کی ہمیں ساتھ چڑچا کرتے رہتی ہوں کہ جب تک پودھے تھوڑے سٹرونگ نہیں ہو جائے یعنی دو سال تین سال تک اس کو تھوڑا پودھے کو سٹرونگ ہونے دینا ہے اور اس کے بعد اس کو پھلانے دینا ہے اور یہ بھی دیر سو میں ملی ہے دوستو پام مجھے بہت پسند ہے اور یہ مجھے لیڈی فنگر کہو لیڈی پام کہو جو بھی کہو اس کو یہ مجھے ایک سو بیس میں ملی ہے اور یہ میرے پاس بھیڑائیٹی اس کی نہیں تھی تو میں اس کو لے کر آئی ہوں دوستو ہیویسکس ہیویسکس کی کئی بھیڑائیٹی آپ کے گائیڈین میں بوکارو گائیڈین میں موجود ہیں پھر بھی میں اس کو لے کر آئی ہوں کیوں کہ اس کی ایک خاصیت آپ کو دکھائی دے گی کہ اس میں ایک فلاور یہ آتے ہیں اور اس کی نیچے ایک ڈنڈل لے کر ایک فلاور اس میں اور ننھے سے آتے ہیں جو بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں اور اس لیے میں اس کو لے کر آئی ہوں اور یہ مجھے ملی ہے ایٹی روپیز کی یہ میرے ہیویسکس آئے ہیں دوستو یہ کولیس کی بھیڑائیٹی مجھے بہت پسند آئی کولیس تو ڈھے سارے ہم لوگوں نے لگا کے رکھے ہوئے ہیں لیکن یہ مجھے بہت پسند آئی اس کے کلر کافی خوبصورت دیکھ رہے تھے تو میں نے اس کو لیا ہے اور یہ چالیس روپے میں ملی ہے تو یہاں پر جھنگی نینوان اور لوکی بغیرہ کے سیڈ جو اس طرح سے کپ میں مل رہے ہیں یہ دس روپے ہیں اور یہاں جو آپ دیکھ رہے ہو بیگن کا جو پودھا ہے تو اس طرح سے مل رہا ہے کاغج میں اس کو انہوں نے لپیٹ کے دیا ہے تو یہ پانچ روپے ملا ہے دوستو آپ کچھ سیزنل سمر فلاور جو ہے اس کو آپ بھی لاکر کے لگا لے سکتے ہیں اس کو میں نے لیا ہے آپ اس میں دیکھیں گے جینیا ہے کوسماس ہے اس کے بعد گلیڈیا ہے اور سرج مکھی کی چھوٹی والی بھیڑائیٹی میرے پاس بہت سی تھی لیکن بڑی والی جو بھیڑائیٹی آتی ہے اس کو میں نے لیا ہے اور یہ سب میں نے پانچ کی سنکھیا میں لیا ہے ایک ایک قدام پانچ روپے ہے پانچ روپے پر پیس کے حساب سے میں نے اس کو لیا ہے یہاں آپ موس روز دیکھ رہے ہوں گے تو یہ موس روز جو ہے جن کے کلر کا کوئی پتہ نہیں ہے اور یہ سنگل پیٹل ہیں تو یہ پانچ روپے ملے ہیں اور یہاں جو ڈبل پیٹل والے ہیں اور اس میں فلاور اس طرح سے آئے ہوئے ہیں تو یہ دس روپے ملا ہے دس روپے پیس اس میں دو تین کلر کا ہے یعنی اگر تین کلر کا میں نے اس میں ڈالا ہے مطلب لی ہوں تو یہ تیس روپے کا ہو گیا اور یہاں پر آپ کچیا دیکھ رہے ہوں گے کچیا جو ہے دو روپے پیس کر کے ملا ہے